ویری گوڈ ایمننگ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس دشان کلاسز میں آپ کا سواگت ہے اور ایم سی کیو سری جیسے کی آپ کی ڈیمانڈ تھی یہ پارٹ تھری ہے جس کے اندرکہ سیکسپیر کے ورکس کے اوپر جو امپورٹنٹ ورک ہے ان کے اوپر ایم سی کیوز ہے اور یہ ایم سی کیوز نہیں کھالی یو پی پی جی ٹی کے لیے یا ٹی جی ٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے باقی جتنی بھی اگزام آپ کے آتے ہیں ٹیچنگ لائن میں سیکسپیر ان سب کے لیے یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ تیاری کر سکتے ہو بار بار ریپیٹ ہونے والے کوشن ہیں ہر اگزام میں تو یہ 50 کوشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کوشن ریپیٹ ہو چکا ہے کہ ہیملیٹ کے جو پلے ہوتا ہے اور اس کے دوران اس میں کتنی سیملیٹ میں کتنی ڈیتھ ہوتی ہے تو ٹوٹل ایٹھ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے خفت موما یک سٹارٹ ایٹھ لیے سے پوچھتے ہیں کہ ہیملیٹ سے لی گئی ہے ہیملیٹ کے دوران ہی بولا گیا ہے اور یہ to be اور not to be آگے بھی میں کوششن کراؤں گے کیونکہ ایکزام میں یہ بھی آ چکا ہے کس کا میننگ کیا ہے تو وہ کہتے کہ میں جی جاؤں یا مر جاؤں اس طرح سے اس کا میننگ ہوتا ہے to be اور not to be آگے کوششن بھی آئے گا کوششن کے اس کا میننگ کیا ہے دونوں بہت امپورٹنٹ اس میں سے کوششن یہی آتا ہے کہ کوششن کو انhedamat فکر کیس پارڈ میں تھا کس پارڈ سے پوچھا گیا ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مجھے کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے بتائیں گے درواز میں تو بتاؤں گی آپ کو آگے کی تو بھی اور نوٹو بھی ہیم لیٹ کی کس ایکٹ میں ہیم لیٹ نے یہ سولو لکھی ہے سولو لکھی آپ کی لیٹری ٹمز ہے جو پوچھے جاتا ہے سولو لکھی ایک ٹمز ہوتی ہے جو خود سے بولی جاتی ہے جو ایکتی بولنے والا ہوتا ہے وہ خود سے بات کرتا ہوا بات کہتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم لیٹ کی جو سیکسپیر کمپلی ٹائٹل ہے وہ کیا ہے دہ ٹیس ڈی آف ہم لیٹ پرنس او ڈینمارک ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھیں گے ہاں ڈینمارک کی جنگیں وینیس آ سکتا ہے کچھ بھی آ جائے گا لیکن ہاں ڈینمارک ہو گئی آپ دھیان رکھیں گے آگے کوششن پوچھا جا سکتا ہے ہم لیٹ جو ہے وہ کس جگہ پر پلے کیا گیا ہے اس کا پلیس کہا ہے پر وہ ثابت کیا گیا تھا تو ڈینمارک ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ which is سیکسپیر لونگ ایس پلی with 30,557 words تو یہ کہہ رہا ہے سیکسپیر کا لونگ ایس پلی میں چھوٹی چھوٹی ایک کمینتے دو دو منٹ کی ویڈیو بنایا جس میں میں لونگ ایس پلی سوٹیس پلی رومان پلی اسٹوریکل پلی وہ آپ میری ویڈیو سیکسپیر کی پلیلسٹ میں آپ جا کے جرور دیکھ لیجئے گا ایمپورٹنٹ ہے دو دو منٹ کی ویڈیو آپ جرور سن لیجئے گا تو جو ہیم لیٹ ہے وہ سب سے لمبا پلی ہے سیکسپیر کا which play of سیکسپیر depicts سیکسپیر کا کون سا پلی ہے جو ورنن کرتا ہے پرنس ہیم لیٹ اور اس کا بادلہ اگنس آنکل کلوڈیس who has murdered ہیم لیٹس پلیل in order to seize his throne and marry ہیم لیٹس مردر تو وہ کہہ رہا ہے کہ سیکسپیر کا ایسا کون سا play ہے جو پرنس ہیم لیٹ کو ورنن کرتا ہے اس کی اپنی انکل کلوڈیس اور اپنی فادر ہیم لیٹ کے مردر کے اقلاب وہ ریونج لیتا ہے اور جو ان کا کلوڈیس جو چاچہ ہوتا ہے وہ throne کو seize کرتا ہے اور ہیم لیٹ کی مدر سے شادی کر لیتا ہے تو ساری چیزیں تو اس میں clear ہے یہ تو کوشن لرنوالی بات ہی نہیں یہ تو ہیم لیٹ سے ہی لیا گیا ہے سیکسپیر پلی ہیم لیٹ اس سیٹ دیکھو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سیکسپیر کا play ہے ہم لیٹ جو سیٹ کیا گیا تھا وہ ڈینوارک میں کیا گیا تھا option number a which play of سیکسپیر has been described as the world's most film story after سینڈریلا تو کوشن پوچھا گیا کہ سیکسپیر کا کون سا play ہے جو نمبر آتا ہے وہ ہم لیٹ کے آتا ہے which of the following work worked as a source to سیکسپیر ہم لیٹ تو کوشن پوچھا گیا ہے کی جو ہم لیٹ ورک ہے اس کے سورس کیا تھا تو the legend of ہم لیٹ بھی ہے اس کا سورس وہاں سے بھی لیا نو نے سیکسو گرامیٹکس جیسٹا ڈینرم یہاں سے پلیا گیا ہے اور ہم لیٹ اگر آپ کو یہ option میں نہیں اور خالی ہم لیٹ تو آپ دے دیں گے یعنی تینوں ہی ہے اگر تینوں آپ کے ساتھ مل جاتے تو all of the وہ نہیں ہے تو ہم لیٹ تو مین اس کا کیا تھا سورس تھا which of the following actors played the title role in the first performance of many of سیکسپیر plays including ہم لیٹ اوتہلو ریچارد تھرڈ اور کنگ لیر انہیں پوچھایا کہ کون سا ایکٹر تھا جو رول نبھایا ہے بہت سارے سیکسپیر plays میں جس میں ہم لیٹ ہے اوتہلو ہے ریچارد تھرڈ اور کنگ لیر ہے تو وہ سب سے زیادہ جو پوچھا تھا وہ ریچارد برگویز اے اپشن اس کا صحیح ہے with this کی یہ جو کی ہے وہ sonet ہے سیکسپیر unlock his heart the verse are from تو یہ بہت اچھی quotation ہے جو کئی بار پوچھے جا چکا ہے کہ اس کی کے دوارہ سیکسپیر نے heart کو unlock کیا ہے تو یہ verse کس کے ہے تو یہ verse ہے آپ کے verse verse کے option number d in سیکسپیر tragedy character is not destiny but there is character and destiny is remarked by سیکسپیر کی جو tragedy ہے اس میں کہتے کہ character destiny نہیں بٹ character اور destiny دونوں ہے وہ ایک remark کیا گیا تھا نکول کے دوارہ option number a how came he dead وے کیسے مر گیا i not be juggled with him میں اس کے ساتھ کوئی کھلوائی نہیں کروں گا to hell allegiance allegiance to the black devil is speech in hamlet spoken by وہ کہتے کہ کیسے مر گیا میں اس کے ساتھ کوئی خلاوٹ کرنے نہیں نٹ میں جائے میں اس کے پاس نسٹھا موان ہوں اور میں بلیک devil کی شرفت لیتا ہوں تو یہ جو spoken words تھے وہ hamlet میں کس کے دوارہ بولے گئے تھی تو جو پولونیس کا بیٹا ہوتا ہے لیٹس موسیق بھی the food of love میں نے آپ بتایا تھا کہ جو main work ہے hamlet sex ویڈیو بھی بنا چکی ان کی آپ سمری جرور پڑھ لیجئے گا کون کیا تھا اپ اس کے جو ہیروز ہیں ہیروین ہیں یا مائنر کرٹس ہیں جو بھی پڑھ لیجئے گا بہت ضرور ہیں جیسے اس میں chlodius جو ہے پولونیس جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے منتری تھے وہاں پر لیٹس جو ہے پولونیس کا بیٹا تھا اور hamlet جو ہے پولونیس کی بیٹی سے لف کرتا تھا ٹھیک تو اس طرح سے چھوڑی سی شور سٹوری آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے بتا دیجئے سیکس پیر کے کون سے وڑک کی آپ کو سمجھ میں آئی یا آپ پوچھا جا چکا ہے پہلے تو یہ کہہ رہے کہ جو ٹائم ہے وہ جو باہر ہو چکا ہے شاپیت آتما کہ میں اسی لئے پیدا ہوا کہ سب کچھ کر دوں گا تو یہ سپیچ جو ہے hamlet کے دورہ ہی بولا گیا ہے پاگل پاگل ہے پریمی اور پویٹ جو ہے وہ ایک ایمیجی چیز ہے مطلب ایمیجی چیز نکلتے جو پریمی ہے پاگل ہے ایمیجی جیسے کرتے ہے تو یہ ورش جو ہے کان سے لے گئے ہے وہ میڈ سمر نائش ڈریم سے لے گئے ہے ایمیجی ایمیجی ہم ہم ڈریم ایم ڈریم ایم ڈریم 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 میرے حق کاب لے ڈریم بھ اگ ڈریم ڈریم ایک تھرسین فرسٹ میں لے گئی ہے ہم نیٹ نے بولی ہے بنیس ان ایڈونیس بائی سیکس پیر ڈیٹرن ان سکس لائن اسٹینجا بڑھ ریپو لوگریز ان کمپوز ان تو یہ بہت اچھی ہے میں نے جو پویمز بنکی اوپر ویڈیو بنائی سیکس پیر کی آپ لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے اگر نیو بیورس میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جو بنیس ان ایڈونیس ہے وہ سکس لائن اسٹینجا میں لکھی ہے لیکن لیپو لوگریز جو لکھی ہے وہ سیون اسٹینجا میں لکھی ہو ہے سیون لائن اسٹینجا میں موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ اور آپ وہ ویڈیو دیکھنا ضرور نہ بولیں کیونکہ اس میں جتنی بھی پویم ہے اور جو اپنی پویم بنتے ہیں پویم سے ریلیٹڈ وہ میں نے سب اس میں دیئے ہیں سیکس پیر ڈیڈیکیٹڈ اس پویم وینس انڈ ایڈونیس ریپ و لکریز الاؤں ویڈ ڈیو enabling ڈیو 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 ایڈ tunnels 2 میں نے سیکس پیر 색ی ڈ نی جو اپنی پویم میں وینس انڈ ایڈ ایڈونیس اور ریپ و لکریز عادت میں جو ڈیو 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 ٹی ایڈ ایڈ آنیس 3rd cexp خصیتوں نے سے رہا کرلی کہ بہت نے اپنے تنس اپنے ہے اور انکی اینٹھم اپنے постоянно ہے۔ 71 question what was the alternative title of the play Henry 8 before the publication in the first folio of 1623 تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ Henry 8 تھا مجھے first folio میں ان کا publication ہوتا ہے آپ جانتے ہو دو یہ بہت important question ہے دو folio میں ان کا publication ہوتا ہے first folio میں جو کی 1623 اور second folio جو ہوتا ہے 1632 یا 23 کا opposite کر دیجئے گا اور first folio میں 36 play جو ہے ان کے publish ہوتا ہے one play ان کا چھوٹ جاتا ہے omitted کیا جاتا ہے تو یہاں یہاں سے question آتے ہیں کہ کتنے publish ہے first folio 1623 second 32 میں ہوا total first folio میں کتنے publish کئے گئے 36 کی گئے 2nd میں کتنے گئے 37 کی گئے اب یہاں question ان میں پوچھا ہے کہ Henry 8 جو first folio میں publication کیا تھا اس کا اس کا پہلے نام کیا تھا تو that is one all is true henry 8 کا جو نام تھا وہ all is true تھا اور جو کی first folio 1623 میں جب publish ہوتا ہے وہ henry 8 کے نام سے publish ہوتا ہے during a performance of at the globe theater in 1613 a cannon shot of employed for special effects ignited the theaters that jet loop and the beams burning the original globe welding in the ground جو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کونسا play ہے جس کی performance کے دوران جو globe theater تھا وہ جل گیا تھا اکتر سے انہوں نے اپنی شبدوں میں لکھا ہے جو short ہے وہ پوچھ رہا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں ہینری 8 ہے یہ میں آپ کو جب میں نے اس کے work کرائے ہیں ویلیم سیکسپیر کی ویڈیو بنائی ہے وہ یہ question میں آپ کو سارے کرا چکے ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود کی تیاری پتہ چل جائے آپ کتنی تیاری آپ کی چل رہی ہے اور کہاں آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں ان ویچ پلے سیکسپیر ہے پر جنٹیڈ آر رویل کریم نل کس پلے میں سیکسپیر نے رویل کریم نل کو پبلے وہ کیا کہ پر جنٹ کیا ہے تو بہت امپورٹنٹ کوشن ہے یہ بھی بہت ہی اچھے کوشن ہے مطلب ریپیٹ ہونے کی سمبھاونا ہے اور آپ کوشن کو بلکل رٹ لیجیے گا در کومیڈی اپ ایررز ویلیم سیکسپیر شوٹسٹ ویچ موس فارسیکل کومیڈی اس بیسٹ اون تو یہ کہتے جو کومیڈی اپ ایررز ویلیم سیکسپیر کی وہ شوٹسٹ بھی ہیں اور کون سے موس فارسیکل فارسیکل کومیڈیز ہے وہ کس کے اوپور بیسٹ ہے تو دیٹیز بیسٹ جو ہے وہ ان کا فرسٹ ہے مین ایکمی بائی پلوٹس بہت اچھی ورک ہے آپ کو پچھلی بار پر کہیں یہ بار سیکسپیر پوچھے جا رہے کہ سیکسپیر نے ورک لکھے ہر ورک کا سورس پوچھا جا رہا ہے تو آپ ہر ورک کی آپ سورس جرور یاد کر لیجیے گا اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے نہیں تو مجھے آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میں اس کے لیے ویڈیو بنا دوں گی which one is the right chronological order of سیکسپیر major tragedy most important question 2016 میں بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ جو great tragedy ہے یہ تو آپ نے learn کر لیے چار great tragedy ہے hamlet, othello, kinglier, macbeth تو انہوں نے اس کا chronological order پوچھا ہے تو یہ exam میں 2016 کے exam بھی question پوچھا گیا تھا اب دیکھو میں نے اس کو کیسے یاد کیا تھا بھول جاتے ہیں جیسے ہاں پہ hamlet, othello, kinglier, macbeth تو میں نے اس کو یاد کیا فرسٹ اور لاسٹ میں ہم ہم اوکے بیچ میں اوکے تو دماغ میں میں رکھو جو میں نے یہ learn کیا کہ ہم نے ایسے لیکا ہم اوکے تو ہم یعنی hamlet, othello, kinglier اور macbeth تو یہ چارل اس کا chronological order آپ لن کر لیجئے most important ہے Shakespeare's tragic play hamlet is influenced by تو جو یہ Shakespeare's tragic play hamlet وہ کس کی دوارہ influenced ہے تو that is the Spanish tragedy by kid first option اس کا سہی ہے which verse is mostly used by Shakespeare in his plays کونسی ودا ہے جو انہوں نے اپنے اس میں Shakespeare نے use کیا ہے تو that is blank verse ایکزام میں repeat ہو چکا ہے بہت اچھا کوششن ہے Shakespeare's sonnets are in the form جو سبھی کو پتا ہے three quarters and rhyming complete دھیان دیجئے کہ یہ rhyming complete والا ہوگا last minute انہوں نے unrhymed complete بھی دیا ہوا ہے اگر پتا ہے کہ ایسے لگیا کرتا ہے کہ یہ starting میں آجاتا تو بچے سبھی کو رہا ہے three quarters and rhyme complete ہے تو unrhymed نہیں ہوگا rhymed complete ہے the early plays of Shakespeare were written between جو اس کے starting آپ سبھی جانتے ہیں کہ Shakespeare's works وہ چار phase میں باتے گئے چار phase کے اکورڈنگ آپ ان کو لن کر لیجئے گا first phase, second phase, third phase ان کا نام بھی دیئے ہوئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ایک تو ان کے year یاد کرنے ساتھی کون سے place first phase کے وہ کون سے year سے کون سے year تک ہے second phase کون سے year سے کون سے year تک تو آپ کو یہ لن جرور کرنا ہے تو that is 1589 to 1595 that is important question اگزام میں repeat ہو چکا ہے Shakespeare produced most of his known works جو اس کے most famous جو works ہے وہ پروڈیوز کی گئے تھے 1589 سے لے کا 1613 تک his early plays were primarily جو اس کے starting پرے تھے وہ کومیڈی جو اسٹری سے لتے ہیں یعنی کومیڈی لکھی تے ہیں اور اسٹری لکھی تے ہیں جو اسٹرٹنگ کے پلیس تھے ان کے ان کے last phase of his life Shakespeare wrote last phase تے ہیں اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا وہ تریجی کومیڈی جو رومانسز کے نام سے جانے جاتی ہے most important لکھی تے ہیں last phase میں تریجی کومیڈی جو کی رومانسز کے نام سے بھی جانے جاتی ہیں it is said that Shakespeare based is Julius Caesar on certain incident of his era Julius Caesar جو سیکسپیر کا work ہے وہ اس ٹائم کی ایک انسیڈنٹ تھی وہ اس پر لکھا گیا ہے the rebellion of the Duke of Axis Duke of Axis کا rebellion تھا اس کے اوپر Julius Caesar کا depend کرتی ہیں in which country is the story of Athelo set what is in country set most important question پہلے آ چکا ہے venice میں کی گئی ہے from which play of Shakespeare is the following line taken life is a tale told by an idiot full of sound and most important line that is Macbeth is regarded as a tragedy of overlapping ambition is a ambition which a have to make it to play of Shakespeare has been described by T.S. Elliot as an artistic failure artistic failure is hamlet and artistic success is Macbeth is Macbeth question asked which play of Shakespeare has been described as artistic success that is Macbeth مجھ سے پوچھا تھا تو فیلیر جو ہے وہ ہیم لیٹ ہے ان کے اکورڈنگ اور آرٹسٹک سکس جو ہے وہ میک بیت ہے ایکزام میں کئی بار کوشن پوچھا جا چکا ہے یہ کیا ہوتا ہے کون سا رائٹر ہے جو کس نے وہ نوٹ کیا گیا تھا اور کس نے اسے کہا تھا نیگیٹیو کیا ہوتی نکراتمک شمتہ وہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا اس لیٹر میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایسے رائٹر جو انشیتائی جو ہوتی انسٹینٹریز میسٹریز یعنی رہسے ڈاؤوٹس سنشے جو ہوتا ہے ان سب میں رہنے میں سمرت رکھتا ہے بینہ کسی ایریٹیشن کے بینہ کسی دربانہ کے اگر وہ سب انشیتاؤں میں رہ سیوں میں ڈاؤٹ میں رہ لیتا ہے بینہ کسی فیکٹ کے پہنچے بینہ تو وہ کیا ہوتا ہے نیگیٹیو کیا ہوتی ہے ایک ایسا کبھی جس میں ایک پاور ہوتی ہے اپنی سیرپ کونسس کو بڑی کرنے کی اور ساتھ بھی جو وہ سارے ایکسپیرینس کو بلکل اپرنیس میں کھولتا ہے آپ اس کو بہت سے پڑھ لیجئے گا یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کی لیٹریٹ ٹرمز میں آتا ہے ایک تو یہ آتا ہے کہ نیگیٹیو کیا ہے جو ہے کس کے دعا دیا گیا وہ کیس کے دعا دیا گیا ہے اور سیکسپیر نے نیگیٹیو جو کیا ہے اس کو نوٹڈ کیا گیا ہے اور وارڈ یزا نیگیٹیو کیا ہے تو یہ تین طرح سے کوشن آ سکتے ہیں آ سکتے پوچھے بھی گئے ہیں تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تھوڑا میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ پڑھ لیجئے گا ایک طرح سے دوبار بتا دیتی ہوں جو کیس نے لیٹر میں لکھا تھا وہ کہ ایک ایسا رائٹر جو سندھے میں شتاؤں میں اور بلہشوں میں رہنے کے میں سکشم ہوتا ہے جو بینہ کسی ٹی بل کے مطلب بینہ کسی چیڑھا ہارٹ کی بینہ سمکوچ کی ہیں وہ یہ کیا ہوتاں نیگیٹیو کیا بیلیٹیز کہلاتی ہے سیکسپیر اونڈ گلوپ تھییٹر بٹ اٹ بہت بہت اچھا کوشن ہے پوچھا جا چکا ہے ہنری ایٹ کے دوران پہلے بھی بتا میں نے اس سے پہلے جو جو گلوپ تھییٹر کا جو جب گلوپ تھییٹر جلا تھا تب کیا ہوتا کون سا ورک اس کو وہاں پرفومنس کیا جا رہا تو وہ ہنری ایٹ تھا which is the other play than tempest by سیکسپیر that object the classical unities تو سیکسپیر میں تین unities کی بات سوری یہاں پر تین unities آتی ہے تو unities کس نے دی ہے اور کون کون سی unities اگر آپ کو پتا ہیں تو مجھے آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائے گا میں یہاں پر ڈیفائن نہیں کروں کہ تین unities ہے جو کہ ایک رائٹر کے دوارہ دی گئی ہے اور ان کے لئے الگ ہی ویڈیو بنے گی تو the comedy of errors جو ہے which is the other play than tempest tempest کے دوارہ کون سا play ہے جس میں classical unities observe کی جاتی ہے that is the comedy of errors یہاں سے question پوچھا جاتا ہے جو unities ہے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بناوں گی who is the heroine in Shakespeare the tempest وہ سیکسپیر کی جو tempest ہے اس کی heroine کون ہے بہت important question exam میں پوچھا جاتا چکا ہے that is ڈیو میرانڈا who wrote no man will ever write a better treasure than liar وہ کہتا ہے کہ کون کس نے لکھا ہے کہ جو نو میں ایسا کوئی آدمی نہیں سکتا جو لیئر کے اپکشا جو ہے تیس ڈی کو لکھی that is the jord bernard show williams ایکسپیر میجر فور میجر is williams ایکسپیر کے میجر فور میجر جو ہے وہ کومیڈی ہے یہ تو آپ چیز دھیان کریں گے کہ آپ ساری ایک طرف تلکھیں گے جتنے بھی ٹریس ڈی ہے وہ لن کریں گے کون کون سا بھاک اس کی کومیڈی ہے کون ساں کا فارس ہے کون سا تیجی کومیڈی ہے کون ساں کے رومانسی ہے اس طرح سے کوشن آتے ہیں آپ لسٹ بنا کر آپ ان کو لن کیجئے گا whoever loved that love not at first sight sex پر use it as you like it یہ quotation ہے پوچھی جا سکتی ہے کہ کس میں use یہاں تو انہوں نے بتا دیا کہ whoever loved that love not at first sight وہ کہتا ہے جو پیار کرتے ہیں کہ وہ پہلی سائٹ کا نہیں ہوتا ہے but who is the composer of this immortal light لیکن اس کا جو کمپوزر ہے وہ کون ہے یوز تو کس نے کی ہے سیکسپیر نے کی ہے جو لیکن جو اس کا کمپوزر ہے وہ مارلو ہے فیبے مارلو نے فیبے میں کہلو آئی ہے what can be the best explanation for the character of جون فالسٹر بین سیکسپیر ہنری فورٹ تو جو یہ بھی ایکزام میں کوشن پوچھا جا چکا ہے کہ جون فالسٹر بین سیکسپیر کی ہنری فورٹ میں ہے اس کا جو character تھا وہ caricature تھا انویچ فالسٹر بین سیکسپیر ڈو دا کریکٹرز وارٹمنٹ ڈا کرلیس اپیرز یہ ہیم لیٹ میں آتے ہیں اور ہیم لیٹ کے سارے کریکٹرز آپ لن کر لیجیے ایکزام میں ساری کریکٹر ایمپورٹینٹ ہے پوچھے جا رہے بار بار چکے سیکسپیر بوروڑ دا فورمولا رومانٹک کومیڈی فرونت رومانٹک کومیڈی کا وہ کہاں سے لے کے انہوں نے جو فورمولا لیا ہے وہ روبرٹ گرین سے لیا ہے روبرٹ گرین کون تھی یونیورسٹی ویڈس which of the following sex play is a ڈرامتائزیشن اور روبرٹ گرین پونڈ ایسٹو تو یہ کہہ رہے کی کونسا سیکسپیر play ہے جو روبرٹ گرین کے پونڈ ایسٹو پر ادھاریت ہے وینترس ٹیل between 1519 and 1593 بند ہوتے ہیں وہ کس کاران ہوتے ہیں بوبونک پلیگ وہاں پر پلیگ جاتا ہے اس کے کاران نمبر ایسٹ سہی ہے in which place sex play uses the longest word honorificability to dinner to the bus یہ سب سے longest word اور یہ لفظ ملیا گیا ہے آپ اس کو پڑھ کر دیکھئے گا easy نہیں ہے اس کو پڑھنا honorificability to dinner to the bus اس کا meaning کیا ہوتا ہے مجھے آپ کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے بتائے گا the war of process figures in the works of جو war of process ہوتی ہے جو کی 1455 سے لے کا 1487 تک چلتی ہے وہ سیکسپیر کے works میں دکھائی دیتی ہے which work of his own sex play called the first hair of invention سیکسپیر جو ہیں اپنے اور کس وڑ کو hair of invention بولتا ہے that is a venus and adonis ان کی poem ہے who wrote tiger's heart wrapped in a player's heart about سیکسپیر سیکسپیر کا جو سب سے بڑا criticizer تھا وہ robert green تھا جس جو یہ کہتے ہیں کہ یہ tiger's heart ہے جو ایک players کی میں چپا ہوا ہے اس کو بہت اچھی طرح اچھی طرح سے کیا تھا وہ green نے کیا تھا who is the speaker of these lines all the words stage and all the men and women mainly players بہت اچھی لائنیں ہیں جی اور کئی پار اعزامیں پوچھی جا چکی ہے jacks نے یہ بات کہی تھی تو یہ my dear friend یہ 100 آپ کے 6 جو questions ہیں یہ میں نے اس میں لیے ہیں باقی ابھی نئے اور اس ویڈیو جو بچے ہوئے questions ہیں پھر لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے complete نہیں آپ اس میں مجھے بتائے گا کہ آپ کے کتنے question اس میں صحیح ہوئے ہیں اور آپ کو کس میں کیا نیا ملا ہے i hope ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے بائی